بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے دوستو کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کرنے کے بعد ناکامی ہو جاتی ہے اب کام تو آپ نے شروع کر لیا اگر آپ نے ایک جنرل سٹور بنا لیا لیکن بعد میں کمیابی نہیں ہوئی یا یہ تو مرمسلہ ہے اب نقصان کا خدشہ ہے تو ایسا ہو کہ پہلے ہی آپ معلوم کریں اس کام میں کمیابی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر آپ کو پہلے پتا چاہ جاتا ہے کہ کمیابی نہیں ہوگی تو پہلے سے آپ کو اپنی تبدیلی کر لیں کام کو تبدیل کر لیں کوئی سی اور کام میں انویسٹ کر لیں یا کوئی اور کاروبار کر لیں تو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک دکچسپ قائدہ ہے علم العداد کا بیسک میں علم جفر کا سپرینٹ ہوں علم جفر کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے ہر بندہ وہ نہیں نکال سکتا کہ مجھے کس قوم میں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے علم العداد ہے اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس شعب میں فائدہ ہوگا کون سا کام آپ کو کرنا چاہیے جو آپ کے لیے نفع بخش ہوگا تو چلیں کپیٹر کی سکرینٹ پر میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے علم العداد سے معلوم کرنا ہے کہ میرے لیے کون سا کام بہتر رہے گا تو پہرے دوستو سب سے پہلے آپ نے عدد مستحصلہ حاصل کرنا ہے وہ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے وہ بھی غور سے سمجھ لیں عدد مستحصلہ کو چار پر تقسیم کر دینا ہے چار پر تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک باقی بچے تو سفر کرنے سے فائدہ ہوگا اگر دو باقی بچ جائے تو زراد کے کاموں میں فائدہ ہوگا وہ ایسا کو کام کرے جو زراد سے متعلقہ ہو اگر تین بچے تو تجارت کسی بھی چیز کی بھی کر سکتے ہیں دوکانداری کر سکتا ہے اگر چار بچے تو اس کے لیے بندے کے لیے ملازمت بہتر رہے گی آپ پہرے دوستو سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عدد مستحصلہ کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے سب سے پہلے عدد مستحصلہ معلوم کرنے کے لیے نام ما والدہ اور ان کے عداد لینے ہیں یہاں پر میں نے لکھا نام ما والدہ علیم بن عرم اب سب سے پہلے عداد آپ نے کیسے لینے ہیں اس کو لکھنے ہے علیم اس نام کو ہم نے الگ عرف میں لکھنا ہے اور یہ جو عبجدہ کمری اس سے عدد آپ نے لینے ہیں اب سب سے پہلے ہمارا حرف ہے ان تو ان کے عدد یہاں سے دیکھیں گے ان کے عدد ہیں ستر ٹھیک ہے لام کے عدد ہیں تیس یہ کے عدد ہیں دس اس ٹیبل سے آپ نے دیکھ کر سارے نام کے عدد لکھنے ہیں میں تو زبانی میں یاد ہے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر لیکن آپ نے اس طریقے سے لکھنے ہیں یہاں سے ان کے یہ دیکھ لیں لام کے دیکھ لیں یہ کے یہاں سے اور میم کے چالیس تو یہاں پر لکھیں گے آپ برابر کر کے لکھتے ہیں یہ ہمارے ہو گئے جی ٹوٹل کر کے ہم لکھتے ہیں تو ان سب کو کاؤنٹ کیا تو یہ چار سو تیر تالیس بنے چار سو تیر 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 اس طریقے سے جمعہ کو بھی لگ لکھیں جم میم این جمعہ جم کے تین ہیں یہاں سے یہ دیکھ کر لکھیں جم کے تین یہاں پہ لکھا نہیں ہے یہ تین ہے جم کے تین میم کے چالیس این کے ستر اور ہے کے پانچ اب جی دیکھ پوری سے اب یہاں پہ میں جمعہ کے لکھ دیتا ہوں یہ ٹوٹل ہو گئے جی آپ کے ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ اب مشتری کی عدد لینے ہیں یہاں سے مشتری کو بھی الگ الگروپ میں لکھیں میم شین تے رے یہ مشتری مشتری کی عدد بن گئے جی میم کے چالیس شین کے تین سو تین سو چالیس اور چار سو چار سو سات سو چالیس اور نو سو چالیس اور نو سو پچاس ہم تو زبانی یاد کر لیتے ہیں زبانی یاد ہے حفظت آپ نے یہ زبانی یاد کرنا ہے تو زبانی بھی اس کو یاد کر لیں نہیں تو یہاں سے دیکھ کر لیں مشتری کی بھی عدد ہم نے سات اب سات کس طریقے سے معلوم کرنی ہے یہ بڑا سوال ہے اسی ویڈیو کے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں میری ویڈیو مل جائے گی اس کو غور سے دیکھیں تو سات معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ اس سے ایک الاغ سی ویڈیو میں نے بنائی ہے کیونکہ یہاں پر وہ نہیں بتایا جاتا وہ بھی پھلا لمبے چوڑا بارک ہو تو اس کا لیکن آپ کو بڑی جلدی سمجھ جائے گی کہ سات جس وقت کوئی سوال کرے اس وقت آپ نے معلوم کرنا ہے کہ سات کس ستارے کی ہے مشتری کی ہے زیل کی ہے وہ اس ٹائم سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ستارے کی ساتھ اس وقت جار رہی ہے اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے جہاں پر میں نے مشتری کا لکھا ہے اب سوال کی عداد معلوم کرنے ہیں میں کیا کام کروں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ نے اس سوال کو لکھر لکھنا ہے میم یہ نون کیاف یہ الف کروں میں کیا کام کروں اس طریقے سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میم کے عدد یہ کے نون کے کیاف یہ الف کیاف الف میم کیاف ریو نون تو یہاں پر میں لکھتے تھا ہوں سارے عدد برابر کر کے یہاں پر تو اس کے عدد ہوگئے چار سو اٹھارٹ بس یہ چار عداد ہم نے معلوم کر لی نامہ والدہ کے دن جو بھی اس دن دن ہوگا جس دن آپ کا سوال ہے یا کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور ساتھ بھی آپ نے معلوم کر لی اس کے عدد بھی معلوم کر لی اور سوال کے مکمل عداد آپ نے نکال لی اب ان کو کریں جمع سب سے پہلے ہے چار سو تیالیس چار سو پلس ایک سو اٹھارہ پلس نو سو پچاس اور پلس چار سو اٹھارٹ ان سب کو یہاں پر جمع کرنا ہے تو یہ کل عداد ہو گئے ایک ازار نو سو اناسی پلس کل عداد ایک ازار نو سو اناسی کل عداد ہو گئے ایک ازار نو سو اناسی اب یہ ہمارا عدد مستحصلہ ہے یہ جو ہم نے نکالا ہے یہ عدد مستحصلہ ہے اس کو تقسیم کس پہ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا کہ عدد مستحصلہ کو چار پر تقسیم کرو آپ چار پر تقسیم کرتے ہیں جی یہاں پر کر دی تقسیم ہم نے چار اور باقی کیا بچتا ہے یہاں پر کلکولیٹر میں کر لیتا ہوں تقسیم چار ایکزار نو سو اناسی کو چار پر تقسیم کیا تو یہاں پر چار سو چورانوے ضرب چار یہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوا بلکہ چار پر تقسیم کرنے سے یہ تین باقی بچتے ہیں یہاں پر لکھتا ہوں چار پر تقسیم کرنے سے باقی بچا تین یہ تین بچے جی اب علمالعداد میں دیکھتے ہیں جا کر کہ تین کا مطلب کیا ہے ہمارا بچہ تین تو یہ حکم ہو رہا ہے کہ علیم بن عرم جس کا ہم نے حساب لگایا ہے تجارت اس کے لیے نفع بخش ہوگی وہ تجارت والا کام کرے کسی چیز کی بھی تجارت کرے تو اس کو فائدہ ہوگا اس ٹیبل سے آپ نے دیکھ لینے ہے اگر ایک بچی تو یہ دو تو یہ تین چار یہ قائدہ ہے سب سے مشکل ہے اس میں عدد مستحصلہ وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے بس سات پر لوں کرنے آپ نے دن جو بھی ہو اس کو ایسے لکھ دیں اب دو سوال یہاں پہ اور آتے ہیں کہ دن فارسی کے لکھیں یا اردو کے بھائی کوئی حرج نہیں آپ کی مرضی اردو والے لکھ دیں آپ کی مرضی عربی والے لکھ دیں آپ کی مرضی فارسی والے لکھ دیں اس آپ نے عداد لینے ہے فارسی میں شمبہ یک شمبہ دو شمبہ سے شمبہ چہار شمبہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں منگل کو منگل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اتوار کو اتوار لکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ حمزہ آ جائے حمزہ یہ کی آواز نکالے وہاں پہ عدد دس لیے جاتے ہیں جہاں پہ حمزہ علف کی آواز نکالے وہاں پہ عدد ایک لیے جاتا ہے جس طرح سے آتا اللہ یہاں پہ جو حمزہ آتا ہے وہ علف کی آواز نکالتا ہے تو باقی المدہ جو ہے المدہ اوپر جس طرح سے آصف پر مدہ آتا ہے اس کا کوئی عدد نہیں ہوتا ٹھیک ہوگے تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے اور یہ البلدات کا قیدہ ہے یہ ابجد کمری اس میں آپ نے یوز کرنی ہے اللہ نگہبان